اسلام علیکم خوش آمدید ہے آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے کشمیری ہومکوک آج میں آپ کے ساتھ پسگند اور زمبرٹول کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یعنی کہ سپرنگ آنینز اور انڈوں کے رسپی یہ بہت ہی مزیدہ رسپی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے کشمیر میں پسگند یعنی سپرنگ آنینز کا سیزن مارج اور اپریل ہوتا ہے تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پانچ انڈے لیے ہے جن کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اور ہم نے آدھا کیجی سپرنگ آنینز یعنی کی پسگند لیے ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو کیسے ساپ کیا جاتا ہے ان کا جو روٹ ہے اس کو نکالنا ہے اور اس کے اوپر کی جو لیئر ہے اس کو بھی نکالنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بہت ہی ایزیلی نکل جاتی ہے سپرنگ آنین یعنی کی پسگند کی اوپر کی لیئر کو چاکو سے سکرائچ کرنا ہے تو اس کے لیے نکل جائے گی اور اس کا جو گرین پورشن ہے اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا کاٹ کر ڈسکار کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ڈسکار کرنا ہے اب جو یہ پسگند رہ گیا ہے اس کو ہمیں کاٹنا ہے اس کو میڈیم سائزز میں کاٹنا ہے ہمیں جو سپرنگ آنینز کا گرین پورشن ہے اس کو میڈیم سائزز میں کاٹنا ہے اور جو اس کا وائٹ پورشن ہے یعنی کی جو اصل میں آنین ہے اس کے دو ہیسے یا چار ہیسے کرنا ہے اور پھر اس کو کاٹنا ہے تو دیکھیں اتنا سائز رکھنا ہے ان کا تو سارے سپرنگ آنینز ہم نے اچھے سے کاٹ دیا ہے تو اب ہم ان کو تھنڈے پانی سے واش کریں گے ہم نے ان کو ایک برتن میں رکھا ہے تو اس میں ہم تھنڈا پانی رالیں گے اور ان کو ہمیں اچھے سے مسلنا ہے سپرنگ آنینز یعنی کہ پچگن میں ایک سٹرونگ سمیل ہوتی ہے اور ان میں چپچپہٹ ہوتی ہے جب ہم ان کو تھنڈے پانی میں اس طریقے سے مسل دیں تو ان کی چپ چپ ہٹ اور وہ سٹرونگ سمیل نکل جاتی ہے تو پسگنڈ کو ہم نے اچھی سے مسل دیا ہے یہ دیکھیں اس کا جو پانی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اور اس پانی میں چپ چپ ہٹ ہے اب ہم ان سپرنگ آنینز کو پھر سے تھنڈے پانی سے اچھی سے واش کریں گے اور ان کو ہم ایک ٹوکری میں رکھیں گے تاکہ ان کے اندر کا پانی نکل جائے اب ہم گیس کے اوپر فرائنگ پین رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے مستر ڈال اور اس کی گرم ہونی تک کا ویٹ کریں گے تب تک ویٹ کرنا ہے جب تک نہ مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو جائے تو مستر ڈال میں سے سموک نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں بوائل کیے ہوئے انڈے ڈالیں گے اور ان کو ہمیں فرائی کرنا ہے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ ان میں سنیرا کلر آ جائے ہم نے بوائل کی ہوئے انڈوں کے اوپر حلدی لگائی تھی حلدی لگانے سے یہ پین کے باٹم کے ساتھ نہیں چپکتے ہیں ان انڈوں کو زیادہ ڈی فرائی بھی نہیں کرنا ہے ڈی فرائی کرنے سے ان کے اوپر کی لیئے ہارڈ ہو جائے گی اور یہ کھانے میں اچھا نہیں لگے گا ان کو تب تک ہی فرائی کرنا ہے جب تک نہ ان میں سنرہ کلار آ جائے تو دیکھئے انڈے بہت ہی اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو اس تیل سے نکالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ڈالنے سے سپرنگ آئینز کے اندر کا پانی سارا رلیز ہو جائے گا اور یہ اچھے سے فرائی بھی ہو جائیں گے اب ہم اس نمک کو سپرنگ آئینز کے ساتھ مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چھے سے ساتھ لہسن کی کلیا اور سپرنگ آئینز کے ساتھ مکس کریں گے اور ہمیں اس کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ اس کا سارا پانی رلیز ہو جائے اور اس کے بعد یہ پانی ڈرائی ہو جائے تو دیکھیں سپرنگ آئینز یعنی کہ پوزگرڈ نے اپنے اندر کا سارا پانی چھوڑ دیا ہے اب اس پانی کو اچھی طرح سے ہمیں ڈرائی کرنا ہے پوری طرح سے ڈرائی کرنا ہے جب پوزگرڈ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو اسے کھانے میں بھی مزہ آئے گا اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گا اور اس کی سمیل بھی نکل جائے گی اگر آپ کو میری رسپی دکھانے کا طریقہ چلگ رہے تو میری چنل کو سبسکرائب اور بیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھے اچھی رسپی دکھانے کی ہمت ملے سپرنگ آئینز ہلکے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کورینڈر پاورڈر یعنی کہ دنیا پاورڈر ایک چمچ سانف کا پاورڈر یعنی کہ بیدن کا پاورڈر پانچ چھوٹی الائچیاں ایک بڑی الائچی اور ایک دال جینی کا ٹکڈا اور اچھے سے ان مسالوں کو پسگند کے ساتھ مکس کریں گے ہمیں ان کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک نہ ہمیں سائیڈ سے آئل دکھے تو دیکھئے سائیڈ سے آئل دیکھ رہا ہے اس کا مطلب پسگند اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہلدی کا پاورڈر اور ایک چمچ لال میرچی کا پاورڈر اور اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالے پسگند کے ساتھ بہت ہی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے فرائی کی ہوئے انڈے اور انڈوں کو ہم پسگند کے ساتھ تھوڑا سا ساتے کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈیر گلاس پانی اس میں زیادہ پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ پسگند فرائی کرنے کے دوران ہی سوفٹ ہو گئے تھے یہ دیکھئے یہ اچھے سے سوفٹ ہو گئے تھے ہم نے یہ پانی اسی لئے ڈالا تاکہ انڈوں اور سپرنگ آنینز کا فلیور ایک دوسرے پہ آ جائے اور یہ ٹیسٹی بنے اب ہم اس کو تب تک پکانے جب تک نہ یہ سارا پانی پوری طرح سے ڈرائی ہو جائے کیونکہ پسگند کی رسپی میں گریوی نہیں رکھی جاتی ہے اگر آپ کو نمک کم لگے تو اس میں آپ ایجسٹ کر سکتے ہو ہم نے پانی کا استعمال کام کیا ہے تو بیچ بیچ میں اسے چلاتے جانا ہے تاکہ یہ پین کے باٹم کے ساتھ نہ چپ کے تو دیکھئے پسگند کا سارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے اس کو زیادہ ڈرائی بھی نہیں بنانا ہے جس طرح سے میں نے رکھا ہے اسی طرح سے اس کو بنانا ہے تو ہماری پسگند اور زومبرٹھول کی رسپی بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے چاول یا فی روڈی کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آپ اس مزیدار سی رسپی کو گرمی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی فیملی ممبرز کو بھی کھلائی گا اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سینڈ کیجئے گا آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو لائک شیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ رسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ